موسیقی 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 اسی طریقے سے بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے اس کا احترام کرے اس کی عزت کرے اور اس کے ساتھ خسن سلوک کا معاملہ کرے اگر ہمارے گھروں میں اس نصیحت طرح عمل کیا جائے تو کبھی بھی ہمارے گھروں میں ساس بہو کی لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوں گے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ترمیزی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَيُعَقِّرْ قَبِیرَنَا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت اور پیار کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کا عدب اور احترام نہ کرے تو اس لیے ساس بہو کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ کرنا اور بڑوں کا عدب اور احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے محترم ناظرین ایک بڑا سوال یہ ہے آج بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی بہو کو اپنے بیٹے سے طلاق دلانے کا حق ہے اور وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ تم اپنی چوکھٹ کو بدل دو جس سے طلاق کی طرف اشارہ تھا اسی طریقے سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا ان دونوں دلیلوں سے بعض ماں باپ استدلال کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ بہو کو بیٹے سے طلاق دلانے کا انہیں حق ہے شریع طور پر انہیں حق حاصل ہے محترم ناظرین امام احمد بن حنبل کی خدمت میں اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا اس واقعے پر ہم غور کریں اس سے ہم اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں امام محمد بن حنبل رحم اللہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے لیکن میرا بیٹا میری باپ نہیں مانتا حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ان کی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا امام محمد بن حنبل رحم اللہ نے جب یہ بات سنی تو امام محمد بن حنبل رحم اللہ نے کہا نہ تو تم عمر ہو اور نہ تو تمہارا بیٹا ابن عمر ہے معلوم کیا ہوا کہ ہم ماں باپ کو ہرگز اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے حوالے سے بزنی نہیں پیدا کرنا چاہیے نفرت کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے اور طلاق دینے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے محترم ناظرین اس دواجی زندگی میں الجھنے پیدا کرنے والی چیز ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے وہ ہے یہ حسان جتلانا چاہے شوہر بیوی پر حسان جتلائے چاہے بیوی شوہر پر حسان جتلائے یا یہ حسان جتلانے کا معاملہ ساس اور سسر کی طرف سے ہو بہرحال یہ ایک برائی ہے اور ایک غلط چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری گھروں میں زندگی میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس دواجی زندگی میں الجھنے پیدا ہوتی ہیں کسی کے ساتھ یہ حسان کر کے بھلائی کا معاملہ کر کے یہ حسان جتلانا یہ بہت بلا جرم ہے اور ایسا کرنے کی وجہ سے وہ نیکی اور وہ بھلائی کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس حسان کا جو عجر و ثواب ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں سورة البخرا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہا الَّذین آمَنُوا لَا تُبْتِلُوا صَدَخَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَضَى اے ایمان والو تم اپنے صدقہ اور خیرات کو زائے نہ کرو برباد نہ کرو کیسے احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے کسی غریب کو ہم نے صدقہ دیا بعد میں ہم نے اس پر احسان جتلا دیا یا تکلیف دہ بات اس کے سامنے ہم نے کی جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچی تو ایسا کرنی کی وجہ سے ہمارے صدقے کا جو عجر و ثواب ہے وہ زائے اور برباد ہو گیا احسان جتلانے سے یہ احسان کا جو عجر و ثواب ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اور صرف عجر و ثواب سے ہم محروم نہیں ہوتے بلکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خیامت کے دن یہ احسان جتلانے والوں کے لیے ترہ ترہ کی وعیدیں ترہ ترہ کی سزائیں احادیث کے اندر بیان کی گئیں صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتبہ فرمایا سلاسطن لا يقلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر علیہم ولا يزکیہم ولہم عذاب علیم تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا ان کا تذکیہ نہیں کرے گا اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کا تذکرہ کیا ابو ذر رضی اللہ حتی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں جب میں یہ سنا میں پریشان ہو گیا میں نے کہا خوابو و خسرو منہم یا رسول اللہ وہ تو ہلاک و برباد ہو گئے تباہ ہو گئے نقصان میں پڑ گئے اے اللہ کی رسول آخر و بدنصیب لوگ کون ہے ان کا جرم کیا ہے کس وجہ سے انہیں ایسی دردناک سزا دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا ایک اپنے ازار اپنے تہبند کو ٹکھنے سے نیچے لٹکانے والا شخص دوسرا یہ احسان جتلانے والا اور تیسرا اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے فروخت کرنے والا جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھا گھر کے تجارت کرنے والا آپ نے دیکھا کہ احسان جتلانہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ایسے شخص کے لیے کئیسی سخت وعید ہے اس لیے احسان جتلانے سے جہاں ایک بڑے گناہ کا ہم ارتکاب کرتے ہیں وہیں ہماری اس احسان کے عمل کا جو عجر و ثواب ہے اس ثواب سے بھی ہم محروب ہو جاتے ہیں اور بار بار احسان جتلانے کے لیے سے باہم نفرتے پیدا ہوتی ہیں اس دواجی زندگی میں الجنہ پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت کا ماحول قائم ہوتا ہے اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے پر یہ احسان نجتلائیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خائی کا معاملہ کریں اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچائیں محترم ناظرین اس دواجی زندگی میں الجنہ پیدا کرنے والی میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے والی ایک بہت بڑی برائی ایک دوسرے کو تانہ دینا کسی عیب کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا بساوقات اولاد کی محرومی کی وجہ سے شوہر بیوی کو ہمیشہ تانہ دے یا کسی کے اندر کوئی مرد ہے کوئی عیب ہے کوئی بیماری ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ بار بار اسے تانہ دینا اس سے بھی اس دواجی زندگی میں الجھنے پیدا ہوتی ہیں ایک شوہر کو چاہیے کہ اگر وہ اولاد سے محروم ہیں اور اس کی بیوی کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس مسئلے کو لے کر کے بیوی کے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو بار بار تانہ نہ دے اور اسے پریشان کرنا اسے تانہ دینا یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس میں اس کی بیوی کا کوئی خصور نہیں ہے یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے میں بیوی کو راضی ہونا چاہیے بساوقات اولاد نہ ہونے کی جیسے شوہر اپنی بیوی کو تانہ دیتا ہے اور اسے ہمیشہ پریشان کرتا ہے ذہنی عذیت پہنچاتا ہے یا ایک ہی بساوقات عورت کو صرف بچیاں پیدا ہو رہی ہیں لڑکیوں کی پیدائش ہو رہی ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بھی عورت کو بار بار تانہ دیا جاتا ہے اور ذہنی طور پر اسے عذیت پہنچائی جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے عدم رضا مندی کی دلیل ہے ہم اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں ہمیں اللہ رب العالمین پر توقل اور بھروسہ نہیں ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت پر ہمیں یقین نہیں ہیں خوران مجید میں اللہ رب العالمین نے سورة الشورہ میں فرمایا اللہ ملک السماوات والأرض یخلق ما یشا یہب لمن یشا ایناث ویہب لمن یشا الزکور او یسو ویجعل من یشا اقیم اللہ رب العالمین نے اولاد کے حوالے سے کتنی پیاری بات بیان کی ہے میں بیوی کو اس آیت کے ترجمے پر اور اس کے معانی پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اولاد کے حوالے سے کیا فرما رہا ہے اللہ نے کہا لِلَّهِ مُلْقُ السماوات والأرض آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لئے یخلق ما یشا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہب لمن یشا ایناث وہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے ویہب لمن یشا الزکور اور جسے چاہتا ہے صرف اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکی دونوں سے نماز دیتا ہے ویجعلو من یشا اقیمہ اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے اس کی بیوی کو باج بنا دیتا ہے یہ رب العالمین کی خدرت ہے یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اس میں بیوی کا کوئی اپنا خصور نہیں ہے اس کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے اس لیے اس مسئلے کو لے کر کے مکمل اولاد سرے سے اولاد نہ ہونے پر یا صرف بچیوں کی پیدائش کی وجہ سے بیوی کو بار بار تانہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اس لیے کی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بعض مفسرین کا خور لکھا ہے کہ یہ آیت انبیاء کے بارے میں نازل ہوئی اس لیے کی انبیاء میں بعض ایسے انبیاء ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صرف بیٹیاں عطا کی جیسے لوت علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے صرف دو بیٹیاں عطا کی اور بعض ایسے انبیاء ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صرف بیٹوں سے نمازا جیسے ہے نوازہ جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے یہاں بیٹے اور بیٹی دونوں کی بلادت ہوئی اور پیغمبروں میں بعض پیغمبر ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جیسے یہیہ اور عیسیٰ علیہ علیہ السلام محترم ناظرین آپ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین نے جلیل القدر اپنے برگزیدہ اور محبوب بندے پیغمبروں کو اس چیز سے گزارا ہے بعض ایسے پیغمبر بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا بعض ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے محروم رکھا تو اس لیے یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اللہ کے فیصلے سے میاں بیوی دونوں کو راضی ہونا چاہیے اولاد کے مسئلے کو لے کر کے بیوی کو بار بار تعانیٰ دینا اسے ذہنی عذیت پہچانا چاہے شوہر کی طرف سے ہو یا شوہر کے بہنوں کی طرف سے ہو یا شوہر کے ماں باپ کی طرف سے ہو یہ انتہائی غلط چیز ہے اس سے باز آنا چاہیے اور یہ ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کی درمیان باہم الجنے پیدا ہوتی ہیں اور بساوقات دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں محترم ناظرین اسی طرح سے میاں بیوی کی زندگی میں الجنے پیدا کرنے والی اور ان کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑے کو کا سبب بنے والی چیز ایک اہم چیز خرچ کرنے میں بے اعتدالی مالی معاملات میں لا پرواہی چاہے وہ شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں حد سے زیادہ بخیلی سے کام لیتے ہیں حد سے زیادہ وہ تنگی کرتے ہیں لباس و پوشاک میں کھانے پینے میں رہن سہن میں علاج و معالجہ میں وہ بہت زیادہ بخیلی سے کام لیتے ہیں اور کبھی بھی وہ مالی خرچ کرنا چاہتے ہیں اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بیوی بچوں پر حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اسراف اور فضول خرچی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ دونوں نظریہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بارے میں صحیح نہیں ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں سورة الفرقان میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جو پہچان بتائی ہے خرچ کرنے کے بارے میں وہ اعتدال ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا عباد الرحمن رحمن کے خاص بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ حد سے زیادہ بخیلی سے کام لیتے ہیں بلکہ خرچ کرنے میں درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی عساعت کے مطابق اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے یہ اس کا واجبی حق ہے اپنی طاقت کے مطابق وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کو اللہ رب العالمین نے عساعت اور کشادگی دی ہے وہ اپنی طاقت اور اپنی عساعت کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں اور جس کی روزی میں اللہ رب العالمین نے تنگی رکھی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیوی بچوں پر خرج کرے تو بیو بچوں پر خرج کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے یہ ایک واجبی حق ہے شوہر کے لیے اور اگر ایک شوہر اپنی بیو بچوں پر عجر و ثواب کی نیت سے خرج کرتا ہے تو یقین رکھیں یہ عجر و ثواب کا کام ہے اگر شوہر اپنی بیو بچوں پر ثواب کی نیت سے خرج کرتا ہے تو یہ اسلام میں عجر و ثواب کا کام ہے شرط یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقت الرجل علیہ اہلی صدقہ ایک آدمی کا اپنی بیوی بچوں پر خرج کرنا یہ صدقہ ہے جس طریقے سے ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے پر عجر و سواب ملتا ہے اسی طریقے سے بیوی بچوں پر خرج کرنے سے بھی ہمیں سواب ملتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم عجر و سواب کی نیت سے اپنی بیوی بچوں پر خرج کریں کیا ہی پیاری بات ہے اگر ایک شوہر اس فلسفے کو سمجھ جائے کہ میں اپنی بیوی بچوں پر جو کچھ خرج کرتا ہوں میں اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی جذبات اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو میں محنت کرتا ہوں جو میں کوشش کرتا ہوں دن رات میں اپنے آپ کو تھکاتا ہوں یہ سب عجر و سواب کا کام ہے تو ایک شوہر کبھی بھی اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے گا کبھی بھی وہ اپنی بیوی بچوں کی زندگی میں کبھی بھی وہ تنگی نہیں کرے گا بلکہ خوشی کے ساتھ وہ ان پر خرج کرے گا محترم ناظرین بیوی بچوں پر خرج کرنا کتنا عجر و سواب کا کام ہے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں سئی مسلم کی حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینارن انفقتہو فی سبیل اللہ و دینارن انفقتہو فی رغبت و دینارن تصدقت بہی علی مسکین و دینارن انفقتہو علی اہلک اعزموها عجرن اللذی انفقتہو علی اہلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دیتے ہوئے دینارن انفقتہو فی سبیل اللہ ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرج کیا ہے و دینارن انفقتہو فی رغبت اور ایک دینار تم نے غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ہے اور ایک دینار تم نے کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دیا ہے اور ایک دینار تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور کریں کہ ایک آدمی ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایک دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا اور ایک دینار کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دیا اور ایک دینار اپنے بیوی بچوں پر خرج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظموہا اجراً اللذی انفقتہو علی اہلک سب سے زیادہ عجر و ثواب اس میں ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرج کیا ہے محترم ناظرین دیکھا آپ نے کہ اگر ہم عجر و ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کی جذبات ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم حلال راستے میں خرج کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے بلکہ یہ عجر و ثواب کا کام ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن نبی عقاس رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے سعید بن نبی عقاس تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی اپنی بیوی بچوں پر خرج کرتے ہو تمہیں اس پر عجر و ثواب دیا جاتا ہے یہاں تک کی جو تم اپنی بیوی کے موہ میں پیار اور محبت سے ایک لقمہ کھلاتے ہو یہ بھی باعث عجر و ثواب ہے مہترم ناظرین بیوی بچوں پر خرج کرنا کس قدر عجر و ثواب کا کام ہے آپ نے دیکھا اگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں پر تنگی کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے شریعت میں کیا وعیدیں ہیں اور کیا سزائیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے ایسی احادیث پیش کریں گے میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین تخبر یارب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی